اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہمی اسلام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزا جہم سرہ الفال رکو نمبر آٹھ سے آیت نمبر باسر تریسٹھ اور چونسٹھ کا لذی اور بامحورہ ترجمہ سیکھیں گے ان آیات مبارکہ میں ہم خاص طور پر دو چیزیں سیکھیں گے ایک تو یہ کہ دلوں میں محبت ڈالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے یا وعدہ خلافی کرے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ایک انسان حق پر ہے تو پھر اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے فریب ہوتا ہے یا وعدہ خلافی ہوتی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور انسان کو مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کریں اپنی اچھے اچھی آرہ سے ہمیں آگاہ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دھوانا بلکل مل پھولیے گا تھا کہ ہمارے اتمام ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن وَإِنْ يُرِيدُوا اور اگر وَا اور ان اگر يُرِيدُوا وہ چاہیں ان کے يَخْدَعُوكَ تم کو دھوکہ دیں گے یا آپ کو دھوکہ دیں گے کون چاہیں کافر لوگ یہاں پہ کافروں کی بات ہو رہی ہے یا پھر جو آپ کو دھوکہ دینا چاہیں فائمنا تو بے شک حسبہ کا کافی ہے آپ کے لئے اللہ هو اللہ تعالی هو اللہ وہی جس نے ایدہ تقویت دی قوت بخشی کا آپ کو بنصر ہی اپنی مدد سے وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مُسَلْمَانُوں کے ذریعے وَأَلَّفَ اور اُلْفَتْ ڈالِ یا محبت ادا کر دی بَيْنَا درمیان بَيْنَا درمیان قُلُوبِ قَلُوبِ 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 جس کا معنی ہے بیل جو کہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہم ان کے وَلَاكِنَّا لَكِنْ اور لیکن اللہ واللہ تعالیٰ نے اللہ فَا محبت پڑا کر دی بَيْنَا هُمْ ان کے درمیان یا مُسَلْمَانُ اِنَّهُ بے شک وہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے یا ایوہن نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسبک اللہ آپ کو اللہ کافی ہے وَمَنِ اتَّبَعَكَ اور جو آپ کی پیل بھی کریں ان کو بھی اللہ کافی ہے مِنَ الْمُؤْمِنِي مُؤْمِنَوْمَسِر یہ تو ہو گیا ہمارا لفظی تجمہ آیا بھی نہیں آیات مبارکہ کے باہ محورہ تجمہ پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يُرِيدُ أَيَّا خَدَعُكَ فَإِنَّا خَسْوَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور اگر یہ کافر چاہیں کہ تم کو فریب دیں یا دھوکہ دیں تو اللہ آپ کے لئے کافی ہے اور وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے آپ کو تقویت بخشی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرُوبِ جَمِعِعُمَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور ان کے دلوں میں علفت پیدا کر دیں اور اگر تم دنیا بھار کی دولت بھی خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے دیں مگر خدا ہی نے ان میں علفت ڈال دی بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَن نَبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں یا پیروہ ہیں کافی ہیں ہم نے ان تین آیات مبارکہ میں مصرف چیزیں سیکھیں پہلی تو یہ کہ اگر کافی لوگ دھوکہ دینا چاہیں یہاں پر خاص ہو کر غزہ بدر کا ذکر تھا کہ کفار نے جب مسلمانوں کے خلاف چالے چلی تو بال میں پھر جب دیکھا کہ مسلمان تو طاقتور ہے تو انہوں نے صلح کرنا چاہی تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو ہو سکر دھوکہ دینے دے رہے ہوں تو اللہ تعالی یہاں پر فرمارا ہے کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے اللہ ہی کافی ہے لیکن اگر ان کے ساتھ صلح کرنے میں مسلمانوں کا فائدہ ہے تو صلح کر لیں اور اگر وہ دھوکہ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں ہمیں ایک چیز ہمیں یہ سکھائی جا رہی خاص طور پر تو یہ دہا اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کو اس میں سے سبق مل رہا ہوگا یقینا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی دشمن ہم سے صلح کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس سے صلح کر لینی چاہیے باوجود اس کے کہ ہمیں لگے کہ وہ شاید ہم سب کا نقصان ہی چاہ رہا ہے لیکن اگر ہم صلح کریں گے اچھی حیرت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے تو یقین ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہی محبتوں کو بیدا کرنے والا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے دوسری آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دنوں میں محبت پلا کر دی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ کی مدد کی اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے تو وہ مومنوں تھے کہ جو اسلام سے پہلے ایک جسرے کے سخت دشمن تھے تو جیسے ہی اسلام آیا وہ مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے دنوں میں محبت پیدا کر دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اگر آپ دنیا بھر کی دورت بھی فرض کرتے تھے ان کے دنوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں میں محبت ڈال دی کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت آلہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ہم انسان نہیں سمر سکتے تو اس میں ہمیں کیا چیز خاص طور پر سبق مل رہا ہے کہ دنوں میں محبت آلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی اور صلح کے عرقہ راستہ رہا کرنا چاہیے لیکن اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہو کہ پھر بھی ہمیں دھوکہ دیں گے تو اگر ظاہری طور پر صلح کر لینے سے فائدہ نظر آ رہا ہو یا پھر عمل نظر آ رہا ہو سکون نظر آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں صلح کر لینے چاہیے بے شک دلوں میں محبت اللہ ہی ڈالتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خوش خبری بھی دی دیکھیں آیت نمبر 64 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اور موантوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں اللہ ہی کافی ہیں یعنی آسل اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہیں اور تمام موامنوں کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہیں جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی نعمت کا بھی پتا چالتا ہے کہ یہ کتنی بری نعمت ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر دا فرمائے آمین سومومی